اسلام علیکم آج کی ایک نئی خبر اور اچھی خبر ان لوگوں کے لئے جو کہ بیرون ملک سے پاکستان میں موبائل لانا چاہتے ہیں جا پھر موبائل لے کے آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو پی ٹی اے کی جو لاسٹ ڈیل لائن تھی وہ پندرہ جنوری کی تھی ویسے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ڈیل لائن بڑھا دی جائے گی ایک مہینہ یا دو مہینہ تک لیکن ڈیل لائن بڑے یا نہ بڑے وہ لوگ جو کہ باہر سے موبائل باکستان میں لے کے آ رہے ہیں ان کے لئے آپ کو کنڈیشنز کا پتہ تھا کہ انہوں نے جو اپنے موبائل ایک تو فری لے کے آ سکتے تھے لیکن اس کو بھی ریجسٹر کرانا ہوتا تھا ائرپورٹ کے اوپر کسٹم والوں کے پاس اور کسٹم والوں کے پاس جب ریجسٹر کراتے تھے تو بہت زیادہ ضلیل ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کو اپنی آئی ڈی گارڈ کی کپیز پاسپورٹ کی کپیز ویزا وغیرہ ہر چیز کی کپیز دینے پڑتی تھی اس کے باوجود جو کسٹم والے تھے وہ مختلف قسم کے ایسے ہی اپنی طرف سے ٹیکس لگا کے ان کو لوٹ رہے تھے تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو بچانے کے لئے ان مشکلات سے انہوں نے ایک نئے سسٹم ناجد ہے جو کہ ویب پورٹل ہے یا پھر آن لائے ریجسٹرشن سسٹم ہے یعنی کہ اب جو بھی لوگ پاکستان سے باہر سے آئیں گے پاکستان میں اور اپنے ساتھ کوئی بھی موبائل دے رہے ہیں بھلے ایک لے کے آ رہے ہیں یا پھر پانچ لے کے آ جتنے بھی لے کے آ رہے ہیں تو ان کو اب لائن میں نہیں لگنا پڑے گا نہ ہی ائرپورٹ کے اوپر نہ ہی کسٹم آفیس میں جانا پڑے گا بلکہ بلکہ بلکل آسانی سے اپنا موبائل آن لائے ریجسٹر کرا سکتے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ پی ٹی اے ایک ویب سائٹ لانچ کر رہا ہے وہ بھی ڈیلز کے اوپر ہی یعنی کہ جو پی ٹی کے پہلی والی ویب سائٹ تھی اسی کے اوپر ہی آپ اپنا سائن اپ کریں گے سائن ان کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے انفرمیشن دینی ہے آپ نے موبائل کا آئی ایم ای نمبر دینا ہے اپنا پاسپورٹ نمبر دینا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے تو ان سے اور اپنا ٹکٹ وغیرہ جو چیزیں ہیں کنفرم کرائیں گے ان کے بعد جب پی ٹی آپ کا آئی ایم ای نمبر کنفرم کر لے گا تو وہ آپ کا ڈیوائس خود با خود ریجسٹر کر دے گا لیکن یہ صرف ایک ڈیوائس کے لیے ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ڈیوائس ہیں اور آپ نے سب ریجسٹر کرانی ہے تو آپ کو ایک ڈیوائس تو فری آف کورس ہوگی لیکن جب دوسری ڈیوائس سب ریجسٹر کریں گے تو اس کے بعد جب آپ کا آئی ایم ای نمبر کنفرم ہو جائے گا ریجسٹر ہو جائے گا یعنی کہ وہ کہہ دیں گے کہ یہ ویلیڈ آئی ایم ای نمبر ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا اس کے ٹیکس کے حالے سے بتایا جائے گا کہ آپ کے اتنی ٹیکس ہے آپ کے پاس سلیپ آ جائے گا یعنی کہ چلان آ جائے گا جو کہ آپ پاکستان میں کسی بھی بینک کے ذریعے پے کر سکتے ہیں اور موبائل ویلیڈ یعنی کہ جیس کیش یو پیسہ ایزی پیسہ ان سب کے ذریعے بھی اس کو پے کر سکیں گے اور پاکستان کے تقریباً تمام میٹیم گارڈ کے ذریعے بھی اس کو پے کر سکیں گے تو بلکل آسان سا پریسیجر ہوگا یعنی کہ آپ کو اتنا زیادہ 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 بھی آپ کو تنگ نہیں ہونا پڑے گا آپ بہ آسان ہی اپنا موبائل ریجسٹر کرا سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کا جسٹ سسٹم ہے یہ پچیس جنویل سے پاکستان میں لانچ ہوگا اور اس وقت ٹیسٹنگ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ایفیشلی پورے پاکستان کے لیے یہ لانچ کر دیا جائے گا اور یہ جو سسٹم ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو برون سے پاکستان میں آ رہے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پھر پاکستان میں آپ کو کسی نے گفٹ بھیجا ہے تو آپ کو یویلی جو بھی پہلے رہا پروسیجر چل رہا ہے وہی پروسیجر آپ کو چلنا پڑے یعنی کہ اسی پروسیجر کی مدارکہ کو چلنا پڑے گا جو باہر سے آپ اگر پاکستان میں آ رہے ہیں تو آپ کو موبائل کسی کے حالے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ موبائل اپنا گھر لے کے جا سکتے ہیں ہر چیز آپ کو ایرپورٹ کے اوپر بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ سیدھا سب ایب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا آئی ایمی نمبر اور اپنی ڈیٹیلز دیں گے اپنا نام دیں گے اور وہ موبائل آپ کے نام ریجسٹر کر دیا جائے گا تو امیر کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسان دے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہوں اس میں ایک کمینڈو پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید دیو دیکھنے کے لئے اپنا چینل بھی سکراب کر لیجئے میں ہوں امیر آپ دیکھنے کے لئے ٹیک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ